کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو اور اس کو ہم پہلے بلوائیں گے چیز کو جو بھی بچی کے اندر ہے وہ خود بتائے گی کیا ہے مقاصد کیا ہے اس کے اور وہ کیا کہنا کرنا چاہتی ہے بچی کے ساتھ یہ کیا چیز ہے دکھائیے گا یہ صندور ہے اور اس میں دبی میں اور بھی کچھ تھا دکھائیے جی اس میں یہ گدر سنگی ہے گس گس کون ہو تم جواب دھو کون ہو تم یہ کرتے ہو بچوں کی ساتھ یہ آئی تھی ہماری جگہ پہ ہم نہیں آئے اب تو ساتھ ہو نا اسلام علیکم جی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اس گھر کے اندر اور اس روم میں بچی ہے یہاں پہ آپ کا بہت شکریہ آپ ساتھ آگئے ہیں ابھی ہم پھر اندر جاتے ہیں اور یہ خود دیکھیں گی بچی کی صورتحال کیا ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اور اللہ سے پوری امید ہے کہ آج ہی اس کو ہم ٹھیک کر کے جائیں گے اور اس طرح کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں ان پر زیادہ فوکس ہوتا ہے تاکہ ان کی لائف خراب نہ ہو اور فوری فوری ان کو ٹھیک کیا جائے اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے مدد سے تو آپ کا بہت ایک بار شکریہ میری بہن آپ ہمارے ساتھ آگئی ہیں اللہ اسلامت رکھے آپ کو بہت شکریہ دیکھیں سب لوگ آپ کے مشکور ہیں بلکل اور میں ان کی امی کو دیکھ رہے ہیں اتنی پریشان ہو رہی ہیں بہت پریشان ہے ابھی دیکھیں ہم اندر گئے تھے تو ہمارے تو ایک دم سے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں آجیں آپ کو دیکھا دیں چلیے یہ دیکھیں اب یہی روم ہے اور یہ سوئیو یہ بچی میں جب آیا ہوں نا پہلے اس وقت اچھانک پہلے اسے سوئی ہوئی تھی پھر اٹھی ہے پھر زور زور سے چیخنے لگی اور ایسا لگایا ہے جیسے اس کے اندر سے کوئی اور آوازیں آ رہی ہیں آپ ذرا سائٹ پہ ہوں گے میں اندر سے ذرا جا کے آپ اندر آجو دروازہ بند کر دو ان کو کہے کوئی اندر نہیں آئے گا یہ دا گئے تم لوگ چھوڑ دو مجھے چھوڑو نہیں چھوٹے گا ہاتھ ٹالو چھوڑ دو 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 مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے اثر ہے اچھا خاصا اثر ہے بچی پہ اور لیکن انشاءاللہ چھوڑ دے گا میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں وہ منگوائیں ہم تب تک یہ علاج شروع کرتے ہیں ان کا آپ کچھ چیزیں منگوائیں ٹھیک میں بتاتی ہوں آپ کو بلکہ لکھے دیتی ہوں آپ بندے کو بھیجیں اور تب تک جو ہے ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ چیزیں آنے تک جو ہے کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے حالات اچھا چیزیں کیا چاہیے ہوگا ایک تو صندور میرے پرس میں ہے وہ میں نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے وہ ضرورت پڑے گا انڈے منگا لیں کچھ لیمون مرچے اور اس کے لعب یہ گرین والی جی گرین مرچے گرین چھلی گرین اور انڈے کتنے انڈے آدھا درجان تو لازمی منگا چھے چھے انڈے اور مرچے اور کیا لیمون منگا لیں کلو جتنے منگا لیں ایک کلو جی جی اس کا ہار بنانے اوکی اس کا کرتے ہیں بچی کا ظاہر ہے بچی ہے بتایا ان کو بھئیہ بات سنیں یہ آپ پلیز منگا لیں جو چیز آپ کو کہیے آپ نے بھائی جن ایک بات سنیں لیمون لے کے ہیں جی ایک کلو ہوں دس بارہ پندرہ جو بھی ہوں بیس پچیس ہو جائیں چھے انڈے پانچ چھے انڈے لے آئیں جی اور صندور آپ کے پاس گرین مرچ گرین مرچیں وہ لے کے ہیں ٹھیک ہے آپ کی میرے بانے آپ جلدی جلدی یہ منگوائے لیں گے آپ ہمیں یہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آ جاتی ہیں چیزیں وہ میرے پرس میں ہوگا صندور وہ نکل والے ہاں وہ میڈم کی پرس میں ہوگا جی جی وہ باہر اندر آتے بھی رکھ کے آئی تھی ڈبی ہے وہ منگوائے ڈبی ہے والی جی جی وہ وہ دوسرے خانے میں دیکھیں یہ یہ ہاں یہی والی نکالیں 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 یہ یہی ہے جی جی پہلے تو ہم نے اس کو بلوانا ہے تاکہ آپ لو میں تو سمجھ گئی ہوں کیا چیز ہے لیکن ظاہر ہے آپ دیکھنا چاہیں گے اور اس کو ہم پہلے بلوائیں گے چیز کو جو بھی بچی کے اندر ہے وہ خود بتائے گی کیا ہے مقاصد کیا ہے اس کے اور وہ کیا کہنا کرنا چاہتی ہے بچی کے ساتھ اس کے بعد مزید ہم جو ہے چیزیں آنے کے بعد ہم اس کا علاج کریں گے اکی 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 اثرات تو ہیں اس میں جی جی بلکل یہ جب سے آپ نے بال پکڑے ہیں تو یہ خموچی سے بیٹھ گئی ہے ہمارے پاس تو اتنی بیعث کر رہی تھی یہ میں نے اصل میں دھم کیا اس پہ اور ابھی میں یہ دیکھئے گا جب میں کروں گی تو یہ فرفر بولے ہی ہے بچی یہ کیا چیز ہے دکھائیے گا یہ سندور ہے اور اس میں دھمی میں اور بھی کچھ تھا جی اس میں یہ گدر سنگی ہے گدر سنگی یہ بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں جتنے دوستوں نے نہیں دیکھی یہ جی گدر سنگی ہے جی اسے سندور میں رکھتے ہیں یہ خوراک ہوتی ہے اس کی چھوٹی علاجی اور لانگ تو یہ اس کے ساتھ ہم اس کو رکھتے ہیں تو یہ میں اس کو سندور کیونکہ مجھے چاہیے تھا اور آپ لے کے آئیں اتنی جلدی میں اویلبلیٹی مشکل ہوتی ہے اور ریجنل کی کلر والا مل جاتا ہے ہمیں کیونکہ بچی کا علاج کرنا تھا تو میں اس لیے پھر یہ لے آئی ساتھ اوکی جی ہم اچھا میڈپ اس کا جو فیس دکھا سکتے ہیں جی جی یہ گھر والا نے لیکن منہ کیا آپ ان سے پرمیشن لے رہے مجھے تو کوئی پروبلم نہیں ہے اوکی چلے انہیں روک گیا ہے اوکی بتاکی بس 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 کونو تم جواب دو کونو تم تمہیں کیا اجتے میں نے کہا جواب دو ہمیں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا آرام سا جواب دو چھوڑ دو کیوں تنکہ رہے ہو بچی کو بچی کو کیوں تنکہ رہے ہو چھوڑ دو بچی کو کیوں تنکہ رہے ہو چھوڑ دو بچی کو چھوڑ کے جاؤ کونو تم جواب دو کیا نام ہے تمہارا میرا نام ہے اروڑا مجھے اندازت تھا اروڑا بطا رہے ہیں مجھے اندازت یہ دیکھیں صندور ڈالے ہیں نا میں نے بولا ہے یہ بس کابو میں ہے ہاں کیوں چھوڑ کیا بچی کو کیوں چھوڑ کیا بچی کو کیوں چھوڑ کیا بچی کو پسند آگئی تھی اتنی چھوڑی بچی تمہیں پسند آگئی تھی کیا پوچھے تم سے اب نکلتے ہیں یا کچھ اور کرنا پڑے گا تمہارے ساتھ بولو کہاں سے آئے ہو اس کے ساتھ ہاں کہاں سے آئے ہو بچی کے ساتھ کہاں سے آئے ہو اس کے ساتھ سکول سے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو بچوں کے ساتھ یہ آئی تھی ہماری جگہ پہ ہم نہیں آئے اب تو ساتھ ہو نا چھوڑ دا بچی کو چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ نہیں جاؤں گا میں کہتی ہوں چلے جاؤ نہیں جاؤں گا چیزیں آگئیں جی اب لینے کیا ہو ہوئے تو یہ ہندو مصب کا ہے جی جی یہ ہندو ہے اور بس شرارت ہی کہہ سکتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے ہر مصب کے ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی نام بتایا اس نے چلا جائے گا کوئی تنا وہ نہیں ہے بچی ہے پریشان ظاہر ہے ہو رہے ہیں گھر والے یہ ایک مہینے سے اسی طرح اس کی حالت ہے سیدھے ہو کے بیٹھو اور صحیح صحیح جواب دو سیدھے ہو کے بیٹھو کہاں رہتی ہو تم سکول میں سکول میں کس جگہ رہتے ہو کہاں رہتے ہو سکول میں بیری کے درخت کے اوپر تو بچے پھل کھانے ہیں تو ان کو ہوتاں کرتے ہیں تم کیا پوچھ رہی ہوں میں پیچھے ہو جاؤں یہ سب تمہارا ڈراما hoy پیچھے ہو جاؤں پیچھے ہو جاؤں چلے جاؤ یا سیج تم جاؤ گے ہم نہیں جائیں گے تیرا کیا بگاڑا ہے تو کیوں آئی ہے یہاں پہ تو تمہارے حوالے کرتے ہیں بچی تمہارے رحم اکرم پہ چھوڑ دی چھوڑ دا بچی کو چلے جاؤ یا سیج دیکھیں ماں مانگائی ہیں چیزیں ہم نے جی ابھی آ رہا ہے تھوڑی دیر پھر باندھ کر دیں یا چلتا رہے نہیں نہیں چلنے دیں پڑھائی تو میں کر رہی ہوں بس تھوڑا شاپ پہ گئے ہوئے چلے جاؤ بچوں کے نہیں تم بچوں کے تو تم نہیں جو بچی کے ساتھ تم نے کیا ہوئے چلے جاؤ چلے جاؤ جاؤ چلے جاؤ جاؤ تمہارا کیا بگاڑا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ ماتنگا روچی کو ماتنگا روچی کو